ایک اور ہے پیر ساکیب شامی صاحب ہمارے پڑوسی ملکے رہنے والے ہیں ان کی یہ تقریر میں سنڈا تھا حضرت کہہ رہے تھے کہ دیکھو کوئی کہتا ہے کہ نبی بشر ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی بشر لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی نور ہے تو تم کوئی دلیل دے کہ نبی نور نہیں ہے تم کوئی آیت دکھا دو کہ نبی نے کہا ہو لسکو میں نور میں نور نہیں ہے تم کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے کہا ہو کہ میں نور نہیں ہے پیر صاحب بڑے عدب کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی آیت دکھا دوں کہ نور نہیں ہے اللہ کے لئے سوال یہ پیدا ہوئیتا ہے کہ ہم کیوں دکھائیں دعویٰ آپ کا ہے دلیل آپ تھے ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ سارے نبی سارے رسول بشر تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے اور قرآن کی بہت ساری آیتیں اس پر دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتے ہیں سورہ قحم کی آخری آیت ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُ وَجُسْرُ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں اب یہاں ایک باقی یاد رہے لوگ کہتے ہیں یہ وہابی گستاق ہوتے ہیں یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم نبی کو کبھی اپنے جیسا نہیں ہم یہ کہتے ہیں نبی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں لیکن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ہماری کیا مجال ہے نبی سارے نبیوں سے افضل ہے سارے رسولوں سے افضل ہے سارے نبیوں کے امام ہیں امامِ آزم ہیں امامِ کائنات ہیں سیدے بلدِ آدم ہیں تمام آدم کی اولاد کے سردار ہیں ارے میرے نبی کا مقام تو وہ ہے کہ میرے نبی جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا اہلِ حدیث کا عقیدہ سن لو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جنت کا دروازہ سب سے پہلے اگر کوئی کھولے گا تو آمینہ کے لال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر صاحب کہتے ہیں کہ تم کوئی دلیل دو کہ اللہ کے نبی نور نہیں ہے آپ دلیل دیئے کہ نور ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے خولے قتل ملائیتوں من نور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے وَخُلِ قتل جانوں من مارج من نار اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے وَخُلِ قَعَادَمُ مِمَّا مُصِفَ لَكُمْ اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اب اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ بشر ہیں اور مٹی سے پیدا کیے گئے نور نہیں ہے نور تو پرشتے ہوتے ہیں حضرتِ عائشہ سے کسی نے پوچھا مصند احمد کی روایت حضرتِ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کان بشرم من البشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے بشر تھے یفلی سووہو اپنا کپڑا خود دھولیتے تھے ساف کر لیتے تھے وَيَحْلُمُ وَشَاتَهُ اپنی بکری کا دودھ خود دھولیتے تھے وَيَبْدُمُ وَنَبْسَهُ اپنا بہت سارا کام خود کر لیتے تھے میرے پیارے بھائیو نبی کو بشر کہنے میں نبی کی توہین نہیں ہے اللہ نے فرشتوں سے بھی اچھا مقام انسان کو دیا ہے آپ نے نور کہہ کر کے نعوذ باللہ نبی کے مقام کو بڑھایا نہیں ہے ہم نے نبی کو بشر کہا ہے مگر خیر البشر کہا ہے سید البشر کہا ہے تمام انسانوں کا سردار کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صاحب ہے